اسلام علیکم فرنس آج میری کچن میں بان رہی تھی کوفتہ تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی ریسیپی شیئر کرتی ہوں کیسے میں بناتی ہوں کوفتے تو فرنس یہاں پہ ہاف کےچی میں نے کیما لے لیا اس کو اچھی سنہ سے دولی ہے اس کا پانی میں نے نکال لیا تو فرنس اس میں میں سپائسیز ایڈ کر رہی ہوں اس میں کالی مرچ زیرا پورڈر دنیا پورڈر حلدی ریڈ چیلی پورڈر کے سارے مسائلے میں نے ایڈ کر لیا تو فرنس اس میں دو ادد میں نےپیاز لیا ہے لسل لیا ہے ادھرک کا چھوٹا سا پیس لیا ہے تین سے چار ادد میں نے مرچیں لیا ہے ہری فرنس اپ کو میں نے چھوٹا 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 چاپٹ کر لیا ہے فرنس پیازوں کا جو ہے نا آپ نے پانی نکال لینا اچھی طرح نچوڑ کے نا پیازوں کا آپ نے پانی اچھی طرح سے نکال لینا کیونکہ پیازوں کا اگر پانی ہو نا کیمے کے اندر تو کوفتیں ہو جائے قواب ہو اس سے ہی نہیں بنتے تو آپ کوشش کریں کہ جو پیاز کا پانی ہو اچھی طرح سے نکال لیں تو فرنس یہاں پر 2 ٹیبل سپون میں نے بیسن لیا ہے اور ایک قدر میں نے انڈا لیا ہے تو فرنس یہ سب کچھ ڈال کے اب اچھی طرح ان کو کیمے کے اندر مکس کرنا ہے بہت اچھی طرح جتنا ہو سکے آپ بہت اچھی طرح اپنی زور زمائی کریں مطلب بہت اچھی طرح اس کو کٹیں اس کو اچھی طرح مکس کریں کافی مطلب کافی ٹائم لگائیں مطلب مکس ہو جائیں مطلب اچھی طرح سب مسائلیں اچھی طرح مکس ہو جائیں تو فرنس میں اچھی طرح کرتی جا رہی ہوں کرتی جا رہی ہوں اب آپ کو نا فائنل لکھ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں فرنس یہ میری فائنل لکھ آگئی یہ میری فائنل لکھ آگئی اب اس کے جتنا نرم آپ کا فرنس کی موگ اتنی پیارے اتنی نرم اور سافٹ ٹوٹے ہیں بھی نہیں آپ کے ناکفتے بنے گئے پیارے پیارے کفتے بنا لی ہیں تو فرنس اب نا میں آپ کو بتاتی ہوں میں آگے کیا کرتی ہوں فرنس اب نہ میں ایک انڈا لے لیا میں نے پھینڈ لیا اس کو اب میں ایک وفتہ ٹھاؤں گی اس کو اٹھا بھی لو اب میں ایک انڈا لوں گی اس کو میں اچھی طرح اس کے اندر ڈپ کروں گی اور فرنس اس کو رکھیں جاؤں گی ا 그림 اس کو میں فرائی نہیں کروں گی سارے وفتہ لگا لگا کے انڈا رکھی جاؤں گی ایک ساتھ ساتھ ڈالتے جانئے فرنس وہ پھر انڈا ہی انڈا ایسے جاگسی بن جاتی ہے وہ نہیں وہ صحیح نہیں رہتا تو فرنس یہ کر کر کے انڈال گال گال کے سائٹ میں رکھتی جاؤں گی تو فرنس ایسا میں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں نا آدھے جو نا مطلب کفتے بھی بکار لوں گی آدھے میں فریز کر لوں گی پھر جب میرا دل کرے گا میں پکانے کو میں نکال لوں گی مسالہ بناوں گی اور میں کفتے بنا لوں گی ایسے بندہ ایزی رہ جاتا ہے نا ایزی ہو جاتا ہے کام بندے کا تو پھر اگر گیسٹ آئے تو یہ بہت ایزی کا مطلب کام ہو جاتا ہے گیسٹ آئے تو اب مسالہ بناو اس اوپر سے کفتے ڈال دو پانچ کے دس منٹ آپ کے لگیں گے تو کفتے تیار تو میں اکثر ایسے کرتی ہوں فرنس آدھے بنا لیتی ہوں آدھے میں فریز کر لیتی ہوں تو آپ فرنس اس کو فرائی کر لوں گی دونوں طرح سے ان کو گولڈن براؤن کر لوں گی تو فرنس آپ بھی بتائیے گا نا کہ میں تو اسی طرح بناتی ہوں کفتہ آپ بھی بتائیں گا کمنٹس میں آپ کیسے کفتہ بناتے ہیں میں تو اسی بناتی ہوں آدھے میں بھی بنا لوں گی آدھے میں فریز کر لوں گی پھر بعد میں جب دل کیا مسالہ بنا لوں گی نکال کے کفتے انڈڈالوں گی تو میرا سال انتیار ایسے کام ہتم ہو جاتا ہے تو فرنس یہ دیکھیں میں نے فرائی کرنے کے بعد میرے کفتوں کی لک تو اب فرنس اس کا میں مسالہ بنا لوں گی تو مسالہ کے لیے فرنس دیکھیں میں کیا کچھ لے رہی ہوں یہ دیکھیں فرنس میں نے ایک عدد یہ پیاز ہے میں نے دو عدد میں نے پیاز لیے تھے برون کر لیے تھے ایک عدد میں نے بڑے سائز کا ٹوماٹر لی ہے لیسن لی ہے ادھرک لی ہے ہری مرچے لی ہیں اب اس کو سب کو چیزوں کو میں ڈال کے گرینڈ کر لوں گی فرنس اکثر بندے ہیں وہ کچھا پر پیاز بھی ڈالتے ہیں میں نہیں ڈالتی میں برون کر کے ڈالتی ہوں کیونکہ اگر کچھا پیاز ڈالیں تو وہ بہت زیادہ ٹائم لگاتا ہے مسالے کو بونتا ہی نہیں ہے مسالے کا سیر کلر ہی نہیں آتا بون بون کے اس طرح پیاز کو اگر برون کر کے گرینڈ کرنا بڑا پیارا سا کلر آ جاتا ہے اور بہت جلدی مسالہ بان جاتا ہے تو میں ایسے کرتی ہوں تو فرنس ابھی دیکھیں میں نے کرائی میں آئل نہیں ڈالا ویسے اس کو ڈال رہی ہوں ہلکا سا پانی ڈالوں گی اس میں اور اس میں پہلے سپائسیز ایڈ کروں گی پھر اس میں آئل میں ایڈ کروں گی تو دیکھیں میں نا سپائسیز سپائسیز وہی فرنس نمک مرچ کالی میرزیرہ پورڈر دنیا پورڈر وہی سپائسیز جو ادھر ڈال دی لیکن کونٹیٹی جو ہے فرنس اپنے حساب سے آپ ڈالی جئے گا پھر پتہ آپ کو مطلب جہاں کا بندہ علاقے علاقے کہ ملک ملک میں ایک سپائسیز کا مطلب مرچوں کا فرق ہوتا ہے کہ کہیں زیادہ تیز ہوتی ہیں کئی کم تیز ہوتی ہیں پھر یہ مطلب نہ ہوتا ہے تو فرنس آئل ڈال کے مجھے لگا ہے کہ میرا سالہ جو ہے الموسٹ الموسٹ یہ بون چک ہے آئل اس نے نکال دیا اب اس میں میں کوفتے ڈال دوں گی فرنس دیکھیں میں نے کوفتے ڈال دیا اب اس میں پانی میں نے نا ہلکا سا پانی بھی کر دیا ہلکا سا پانی اٹ کر کے اس کو فرنس میں دس سے پندرہ منٹی پکاؤں گی تو دیکھیں ہماری کوفتے تیار ہو جائیں گے ابھی میں اس کو ڈک کے دس سے پندرہ منٹ پکاؤں گی تو اس کے بعد آپ کو فائنل لوک دکھاتے ہیں کوفتوں کی فرنس یہ ہے میری کوفتوں کی فائنل لوک ہے اگر آپ کو میری جیسے بھی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اگر نہیں لگی تو نہ لائک کریں ٹینکیو فرنس واشنگ مای ویڈیو ٹینکیو فرنس